ہیلو ویورز ویلکم تو لیویسٹکس انفو آج ہم ریسرچ میتھوڈالوجی کا نیکس لیکچر جو ہے وہ دیکھیں گے اور وہ ہے کنفاؤنڈنگ ویریابل اور اس کی ٹائپس کنفاؤنڈنگ ویریابل ہمارے پاس all variables کو کہتے ہیں جو کہ dependent variable پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو result یا outcome ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے سو سادہ سے انداز میں ہم یہ کہیں گے کہ جو confounding variables ہیں وہ ایسے variables ہیں جو کہ کسی research کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوتے وہ جو confounding variables ہیں وہ غیر ارادی طور پر researcher کا قطن جو ہے وہ اس میں کوئی مائن نہیں ہوتا کہ ایسا ہو وہ variables جو ہے وہ intervene کرتے ہیں research میں اور جو dependent variable ہے اس کے اوپر influence کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو result ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے confounding variables جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں intervening variables اور extraneous variables بات کرتے ہیں intervening variables کی جب بھی ہم ورئیر ریسلٹس جو ہے وہ کریں گے تو اس میں dependent اور independent جو variables ہیں ان کا جو relation ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ action reaction پر ہی مبنی ہو یعنی کہ stimulus اور پھر response جو ہے وہ صرف یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے کچھ variables جو ہیں وہ control نہیں کیے جا سکتے جیسے ابھی میں نے پہلے کہا کہ کچھ variables جو ہیں ان پر کوئی اختیار نہیں ہوتا اور وہ غیر ارادی طور پر بھی researcher کے نا چاہتے ہوئے بھی وہ variables جو ہیں وہ directly influence کر دیتے ہیں dependent variables کو اور outcome کو تو ایسے variables جو ہیں جو کہ modify کر دیتے ہیں result کو ان کو intervening variables جو ہے وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو cause اور effect ہے یعنی کہ جو relation ہے dependent اور independent variable کا اس میں intervene کرتے ہیں اور اس کو modify کر دیتے ہیں intervening variables جو ہیں وہ جو internal events ہیں کسی بھی research جو ہیں ان کی طرح جو ہے وہ real نہیں ہوتے وہ directly observe نہیں کیے جا سکتے کیونکہ وہ directly ان میں involve ہی نہیں ہوتے تو وہ directly observe بھی نہیں ہوسکتے intervening variables جو ہیں ان میں مثال کے طور پر learning ہے memory ہے motivation ہے attitude personality taste knowledge understanding thinking expectations intelligence intention اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر research کا باقاعدہ حصہ نہ ہو کہ researcher جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو یہ وہ variables یا وہ factors ہیں جو کہ independent اور independent relation جو ہے اس کو module ان کے relationship کو modify کر دیتے ہیں یا ان کے cause effect جو ہے اس میں change قوائس بنتے ہیں مثال کے طور پر ایک classroom میں language experiment ہو رہا ہے اور researcher جو ہے وہ اس چیز پہ interested ہے کہ وہ جو immediate reinforcement ہے اس کا اثر جو ہے وہ دیکھلا چاہتا ہے parts of speech کی learning کی اوپر مطلب کوئی انعام بھی ہو سکتا ہے immediate reinforcement جو ہے وہ کوئی انعام بھی ہو سکتا ہے ایک reward بھی ہو سکتا ہے اور وہ دیکھلا چاہتا ہے کہ immediate reinforcement جو ہے اس کی وجہ سے کتلا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے یعنی relation جو ہے dependent کا وہ کس حد تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہاں پر جب researcher جو ہے وہ suspect کرے گا کچھ ایسے variables پر جو کہ direct اس کی study کا حصہ نہیں ہے مطلب وہ immediate reinforcement کا حصہ نہیں ہے اور وہ influence جو ہے وہ کار رہے ہیں outcome کو اور وہ directly observe بھی نہیں ہو سکتے ایسے factors جو ہے ان میں anxiety ہے fatigue ہے motivation ہے یا اس طرح کے اور variables جو ہو سکتے ہیں یہ interviewing variables ہیں یہ intervene کرتے ہیں اور result جو ہے مثال کے طور پر بعض students جو ہیں وہ بڑے motivated ہوں گے بعض students جو ہیں وہ anxiety کا شکار ہو گئے اور ان کی learning ڈہمی جو ہو جائے گی بعض لوگ جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں یا وہ بوریت کا شکار ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے ان کی learning جو ہے outcome جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ intervening variables جو ہیں وہ کہنائیں گے اور یہ یہ کیونکہ ابھی بات ہی کہ یہ direct اس operation کا حصہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ تلاش کرنا جو ہے وہ یا direct ان کو observe کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ان کو مکمل طور پر ہم ignore نہیں کر سکتے ان variables کو control کرنا چاہیے اور control کرنے کے لیے ایک بہتر قسم کا جو research design ہے اس کو جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک appropriate way کے ساتھ آپ کی research بھی کر سکیں اور اس میں یہ جو intervening variables ہیں یہ بھی control ہو سکیں اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ confounding variables میں extremist variables ہے یہ اس کی دوسری type ہے extremist variables بھی undesirable variables ہوتے ہیں یہ بھی influence کرتے ہیں relationship کو variables کے یا دوسری لفظوں میں یا سادہ سے لفظوں میں ہم بات کریں تو یہ وہ variables ہیں جو کہ result کو یا achievements جو ہیں اس کو خراب کرتے ہیں یا ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ damage کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو continuous variables ہیں یہ بھی جو ہے وہ experimenter جو ہے اس کے design کا حصہ نہیں ہوتے وہ بھی جو ہے وہ نہیں ان کو اپنی research جو ہے اس میں رکھتا جیسے intervening variables تھے یہ جو variables ہیں یہ iron create کرتے ہیں ان کا بڑا جو major goal ہوتا ہے کسی بھی research design کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ continuous variables جو ہیں ان کے effect کو یا ان کے influence کو جو ہے وہ جس حد تک ہو سکے کام کرنے کی کوشش کریں سال کے طور پر educational psychologist ہے وہ ایک نئی learning strategy جو ہے اس کو develop کرنا چاہتا ہے اور وہ interested ہے اس چیز میں کہ وہ یہ دیکھے کہ جو نئی strategy جو ہے وہ اس نے استعمال کی ہے اس کے کتنا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے experimenter جو ہے وہ randomly assign کرے گا کچھ students کو جو ہے وہ groups میں اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ strategy کا استعمال کرے گا اب جتنے بھی students ہیں وہ text materials پڑھتے ہیں یا linguistic topic ہے جتنا بھی ہے 30 minutes کے لیے انہوں نے پڑا ایک group جا اس نے نئی strategy کا استعمال کیا دوسرے group نے جو ہے وہ کوئی اور strategy جو ہے اس کا استعمال کیا اب جتنے بھی students ہیں ان سام نے اپنا test complete کیا اپنا سارا material پڑھ لیا ہے اب ان کے اندر جو confounding variable ہوگا وہ ہوگا pre knowledge مطلب کچھ students ایسے ہوگے جن کے پاس پہلے سے ہی علم ہوگا اس چیز کا جس کو وہ پڑھ رہے ہیں تو definitely وہ students جو ہیں وہ زیادہ بہتر perform کریں گے ان کی نسبت جن کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہوگا تو pre knowledge جو ہے وہ یہاں پر کیا کہلائے گا وہ confounding variables ہوگا یہ continuous variable ہے جو کہ required ہی نہیں ہے جو کہ اس research کا حصہ ہی نہیں تھا ریسرچر نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا لیکن یہ اپنا عمل جو ہے وہ عمل دخل کرتا ہے وہاں پر اور operational ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو outcome ہے وہ متاثر ہوتا ہے continuous variables جو ہیں وہ آگے تین طرح کے اس کی types ہیں subject variable, experimental variable اور situational variable ہے subject variable میں جو ہے وہ characteristics آ جاتی ہیں اور subjects کی انہیں individuals کی جو کہ اس research میں participate کر رہے ہوتے ہیں اور یہ variable جو ہے وہ age, gender, health status, mode یا background جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک researcher جو ہے وہ medical سے related ہے اور وہ کچھ clinical experiment کر رہے ہیں کسی medicine کے حوالے سے تو age اس میں بڑا اہم factor ہوگا کہ کس عمر کے لوگ جو ہے وہ کتنا اثر لیتے ہیں مطلب جوان اور جو بڑے ہیں ان کی age میں difference ہے اور اس difference کا جو ہے وہ اثر ultimate جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے جو ہے وہ کیا اثر دکھاتے ہیں treatment کا اور جوان جو ہے وہ کیا دکھاتے ہیں تو ان میں فرق ہوگا اور وہ فرق جو ہے وہ پھر ہمیں نظر آئے گا تو یہ subject variable کی بنیاد پر ہوگا یہ continuous variable ہے پھر experimental variables experimental variable میں characteristics آ جاتی ہیں ان لوگوں کی جو کہ experiment conduct کر رہے ہیں حصال کے طور پر اور اس کا influence ہوتا ہے کہ مطلب racial discrimination یا language کا فرق ہو جاتا ہے کہ participants جو ہیں ان میں racial discrimination ہے یا ان میں language کا فرق ہے تو یہ جو فرق ہوگا یہ influence کرے گا outcome کو مطلب کہ اگر racial discrimination ہے تو participant آپس میں جو ہے وہ اچھے طریقے ساتھ corporate نہیں کریں گے language difference ہے تو وہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ سکے گے پھر situational variables آ جاتی ہیں situational variables جو ہیں یہ وہ feature ہیں جو environment سے related ہوتے ہیں اور یہ study کو effect کرتے ہیں مثال کے طور پر air temperature level of activity lightning and time of day ہے یہ وہ environmental یا situational factors ہیں جو کہ extremis variable کے طور پر research کو نعمج کر سکتے ہیں عمید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اس کو آسان جو ہے وہ الفاظ میں سمجھایا گیا ہے کلوے کیا گیا ہے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے لائکن جو ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جو ہے اس کے بارے میں معلومات ملتی رہے